لیکن چودہی پرویز علیہ صاحب ہوں یا آپ ہوں آپ کی ایک ذاتی رائے بھی ہے بلکہ پرویز علیہ صاحب یہ کہہ چکے ہیں کہ 99% ایم پی ایس کی بھی یہ رائے ہے کہ ہمیں ویسے حکومت پوری کرنی چاہیے ڈیولپنٹ کا کام جہاں پہ ہمارا رکاوہ ہے وہ پورا ہو جائے پہلے آپ کہتے تھے فنڈز نہیں ملے آپ فنڈز مل رہے ہیں تو اپنوں کی خواہش تو ایسے یہ ہے نا کہ مدد پوری ہو جو سسٹم ہے اور جو لیڈرشپ کا نظام ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے اپنے اپنیون دیتے ہو ہم نے اپنے اپنے اپنیون دے دیا خان صاحب کو انہوں نے ایک ڈیسیجن دے لیا اب جو ان کا ڈیسیجن آگیا تو ہم سارے we're all bound to that ڈیسیجن اور ایک ڈیسیجن پنڈی بھی جب گئے پرویز علیہ صاحب نے خود بتایا انٹریو میں اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی کہ اسمبلیہ تحلیل ہو اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی تحلیل ہو تو پھر نہیں ہوں گی نا اچھا میں پرویز صاحب نے چاہتی ان کو کوئی بات ہوئی ہو مجھے اس چیز کا اتنا ہے ہاں ویسے انہوں نے انٹریویو میں کہا لیکن چاہے آپ کو شاید پتا نہیں ہو اس انہوں نے انٹریویو میں کہا کہا ہو لیکن اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ اسمبلیہ تحلیل نہ ہو کیونکہ جو معاشی کنڈیشنز ہیں افورڈ نہیں کر سکتے کہ اسمبلیہ تحلیل ہو تو انہوں نے کہہ دیا تحلیل نہیں ہوں گی تو پھر نہیں ہوں گی اچھا جو معاشی کنڈیشنز ہیں نا ان کنڈیشنز سے نکلنے کا جو حال ہے اس وقت وہ میں آپ کو گیرنٹی دے سکتا ہوں اور اگر آپ کہیں تو میں اپنے اسٹیفہ آپ کو لکھے دے تو میاں شباز صاحب کے پاس تو کوئی حل نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ کی بات اس لئے کر رہا ہوں کیونکہ آپ نے پہلے خود ذکر کیا جس دن پہلی مرتبہ عمران خان نے راولپنڈی میں جلسہ کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم سنابات کی طرف مارچ نہیں کریں گے ہم جو ہے اسمبلیہ تحلیل کریں گے جس پہ میں مشاورت کروں گا تو دو تین دن بعد آپ نے ایک انٹرویو دیا مہر بخاری صاحبہ کو اس میں آپ نے بتایا کہ جنرل باجوہ نے ہمیں کہا تھا کہ آپ پی ٹی آئی کی طرف جائیں تو یعنی کہ وہ جو کہتے ہیں ان کا بڑا ویٹ ہے کافری کی سیاست میں تو اس لئے میں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے اگر کہہ دیا کہ اسمبلیہ تحلیل ہونے کا یہ درست وقت نہیں ہے تو نہیں ہے پھر مجھے نہیں کہا کسی نے یہ بتا کے میں نے نہیں سنی ہی کوئی بات اس مرتبہ آپ نے نہیں سنی تو آپ کو نہیں پتا ان کا کیا view اس بارے میں یا پھر دیار اے پولٹیکل کے سیاسی جماعت ابھی میرا کوئی رابطہ نہیں اس قسم کا ہوا تو اچھا یہ بتائیں کہ اگر آپ واقعی کہہ رہے ہیں کہ اسمبلیہ ہم توڑ دیں گے تو جتنے منجوے سیاستدان پرویزلائی صاحب ہیں ساتھ میں پھر آپ کا ایک سیاسی دماغ چھے دن کی مولت کیوں دی جب آپ لوگوں نے آخری عمران خان صاحب کے ساتھ بیٹھ کے خطاب کیا انہوں نے پرویزلائی صاحب بیٹھے ہوئے تھے فوراں توڑ دیتے ہیں آپ کو تو پتا تھا یہ کنسیڈریشن میں تو ہے کہ ادم اعتماد بھی ساتھ لائیں گے تاکہ اسمبلی نہ ڈیزولف ہو سکے پھر اعتماد کا ووٹ لینے یہ تو نو لیک پہلے ہی وے ان کر رہی تھی نا ساری چیزیں اس کی میرے حال ہے دو وجوات ہیں ایک تو یہ ہے کہ کے پی سی ایم نے بیور پجاب سی ایم نے دونوں ریکویسٹ کی پی ایم خان صاحب کو کہ جی آپ اتنا ٹائم دے دیں کہ جو چیزیں چل رہی ہیں ان کو ہم ریپ اپ کر لیں اور اس کے بعد پھر آپ جب آپ نے کرنا آپ کر لیں دوسرا یہ ہے کہ اگر کسی لیول پہ باتچیت چل رہی ہے جو کہ مجھے پتا ہے صدر صاحب ہمارے جو ہیں وہ بڑا اچھا رول پلے کارنس میں تو ان کو بھی تھوڑا سا اور ٹائم مل جاتا ہے باتچیت کا تو آپ لوگ کو ایک وہ تھا ایک امید کی کرن تھی کہ شاید باتچیت جو ہے وہ ہو جائے دیکھیں باتچیت تو سب سے امپورٹنٹ چیز تو ہے باتچیت باتچیت کسی سے آپ باتچیت رکھیں گے آپ تا رکھیں گے اس کے اندر سے ہی کو بات نکلنی ہے تو اس کے اندر سے ہی حال نکلنی ہے صحیح